بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویلکم ٹو می چینل آج کی جو میری ویڈیو ہے وہ سپیشلائز ہیلتھ کیر میں آئی جوبز اور اس کے علاوہ فوجی فاؤنڈیشن سکولز کے اندر جو جوبز آئی ہیں ان کی حوالے سے ہے تو ان جوبز کو باری باری ڈسکس کرتے ہیں سب سے پہلے فوجی فاؤنڈیشن سکولز سے لیٹے جوب کو ڈسکس کرتے ہیں اس کے بعد جو سپیشلائز ہیلتھ کیر ڈپارٹمنٹ میں جوبز آئی تھی انٹیس کے طرح جس کے اندر ہے ا ایڈمن اسسٹنٹ ایڈمن پرکیورمنٹ افیس اور یہ جوبز شامل تھیں تو اب ان کے انٹریوز کے حوالے سے اور مزید جو اپ ڈیٹ ہے وہ میں آپ لوگوں سے شیئر کروں گا تو پہلے ہم فوجی فاؤنڈیشن جو جوبز ہیں ان کو ڈسکس کر لیتے ہیں یہ آپ لوگوں کی سکرین کے اوپر یہ ایک ایڈ شہ رہا ہوگا فوجی فاؤنڈیشن سکولز کے اندر جوبز آئی ہوئی ہیں تو اس کے لیے جو جوبز ہیں وہ ایک تو سینئر ٹیچرز کی ہیں اس کے علاوہ اس کے اندر جون بیوٹر لیب اسسٹنٹ کی بھی ہیں سیلی کے حوالے سے جو ہے کہ سینئر ٹیچر کی جو سیلی ہے وہ تھرٹی فائی پلس ہے اور جو جونئر ٹیچر کی سیلی ہے وہ تھرٹی ٹو ہے اس کے علاوہ ان سکولز کے جو سٹرکچر ہوتا ہے اور یہ جوبز پرمنٹ ہیں کونٹریکٹ پہ ہیں کس طرح سے ہیں اس حوال سے بھی میں آپ کو آگے چل کے بتاؤں گا کی مکمل تفصیل آپ لوگوں کو بتاؤں گا تو یہ انٹیس کے تروں آپ لوگوں نے اپلائی کرنا ہے انٹیس کی ویب سائٹ پہ جا کر آپ لوگ اگر آپ کا اکاؤنٹ نہیں بنا ہوا تو آپ وہاں پہ اکاؤنٹ کر سکتے ہیں وہ اتنا کوئی زیادہ مشکل نہیں ہے تو اس کے علاوہ پھر آپ نے جب اپلائی کر لینا ہے کہ اس کے بعد اپنا جو آن لائن فیل اپلیکیشن فارم ہے اور جو اپنی اکڈیمک آپ کے سرٹیفیکیٹ ہیں اس کے علاوہ جو آپ کے فوٹوز ہیں دو اور دو کپیز جو ہیں آپ کی سی این ای سی کی سی وی وغیرہ اڈو میسال وغیرہ آپ نے اس ایڈریس پہ جو انٹیس کے اس پہ بھیج دینا ہے تو یہ علمہ اس پورے پاکستان کے لیے جوبز ہیں اس میں ہر صوبے کے لیے جوبز الگ الگ سے ڈیفائن ہیں تو وہ بھی میں آپ لوگوں سے شیئر کر دیتا ہوں کہ کس صوبے کے لیے کونسی جوب ہے اور ان کا کرائیٹیریا کیا ہے سب سے پہلے جوبز کے جو الیجیبیلیٹی کرائیٹیریا ہے اس حوالے سے میں آپ لوگوں سے آپ لوگوں کو بتا دیتا ہوں تو اس کے لیے جو سینئر ٹیچر کا ایج ریمٹس ہے وہ ٹرینٹی فائیو ٹو فورٹی فور مطلب پچیس سال سے لے کے چوالیس سال تک اس آپ اس پر اپلائی کر سکتے ہیں آپ کی جو ڈگری ہونی چاہیے وہ منیموم ماسٹر ڈگری ہونی چاہیے یا اس کے ایکولینٹ ہونی چاہیے جو سبجیکٹ ہیں پارک سٹڈی ہسٹری جیوگرافی آئی آر انٹرنیشنل ریشن یعنی اور پولٹیکل سینس ان چیزوں کے اندر آپ کے جو سی جی پی ہے وہ تھری اے ہونا چاہیے اگر آپ آؤٹ آف فور میں کر رہے ہیں اور اگر آپ آؤٹ آف فائی میں ہے تو سی پوائنٹ سیون فائی ہونا چاہیے اور اگر آپ پرس سکسٹی پرسنٹ ہونے چاہیے تین سے چار سال کا آپ کا ٹیچنگ کا ایکسپیننس بھی ہونا چاہیے اور اس کے علاوہ آپ کی جو ہے فرسٹ ڈیویجن آپ کی ہونی چاہیے اور اس کے علاوہ آپ کی کم سے کم جو ہے دو سیکنڈ ڈیویجن جو ہے وہ آپ کی ایکسپٹیویل ہیں دو سے اگر زیادہ آپ کی سیکنڈ ڈیویجن ہوں گی مطلب آپ کی فرض کہیں کسی تین ڈگریز کے اندر سیکنڈ ڈیویجن ہے تو پھر آپ اس میں اپلائی نہیں کر سکتے اور اگ اگر جو سب سے موسٹ ایپورٹن ہے کہ اگر آپ پہلے ان جوب سے ریزائن گار جکے ہیں یا آپ کو ٹرمنیٹ کیا گیا ہے فوجی فاؤنڈیشن کے کسی بھی سکول سے تو پھر آپ اپلائی کرنے کے لیے بھی اہل نہیں ہے اس پوسٹ کے لیے جونیر ٹیچر کے لیے جو ایج لیمٹ ہے وہ بائی سے چوالیس سال تک ہے اس کے لیے جو منیموم ڈگری چاہیے وہ بیچلر ڈگری چاہیے سبجیکٹ سیم ہے اس کے علاوہ باقی جو اسی جی پی کا اور باقی چی چیزیں وہ سیم ہیں اور اس کے اندر جو ایک سال کا چاہیے اور اس کے علاوہ باقی جو ہیں چیزیں اس کے علاوہ سوری یہاں پہ جو ایکسپیرینس چیچنگ چاہیے وہ بھی تین سے چار سال کا چاہیے اور باقی جو ڈیویین سے لیٹر چیزیں ہیں وہ فاسٹ ڈیویین اور سیکنڈ ڈیویین کے جسے میں نے بتایا ہے کہ دو سے زیادہ نہیں ہونی چاہیے تو اس کے اندر زیادہ ڈیفرنس نہیں ہے لیکن کسیلی کے اندر ڈیفرنس ہے اور یہ جو میں نے آپ کو بتا ہے جونیار سائنس سیچر کی ہے جونیار جو آرٹس سیچر ہے اس کے لیے ریکوائرمنٹ سیم ہے بس اس کے اندر جو سبجیکٹ ہے اس کے اندر فیزیکس کے میشنی بائیو تھی تو اس کے اندر اردو اسلامیات پاکستان سٹری اس طرح کی چیزیں ہیں اس کے علاوہ لیب اسسٹنٹ جو ہے اس کے لیے ایج لیمٹ سیم ہے اس کے لیے میمیو ماسٹر ٹگری چاہیے آپ کی فیزیکس میں بائیو میں بوٹنی میں اور سی جی پی اور باگ کی چیزوں کے حوالے سے سیم ہے اس کے لیے ایکسپریریسٹ نیو چاہیے وہ دو سالوں کا چاہیے اور اس کے لیے جو کمپیوٹر لیب اسسٹنٹ ہے اس کے لیے جو ہے منیم ماسٹر ٹگری چاہیے آپ کی کمپیوٹر سے لیٹڈ آپ کا جو ہے سبجیکٹ ہے اور اس کے لیے بھی جو ایکسپریریسٹ چاہیے وہ دو سال کا چاہیے جو اپلائی کرنے کی لاسٹ ڈیٹ ہے وہ آٹھ جنوری ہے آٹھ جنوری تاک عامز پہ آن لائن اپلائی کر کے آپ نے یہ ڈاکمنٹس ہے وہ بھیج لی تو اب میں آپ لوگوں سے شیئر کرتا ہوں کہ کس کس جو ہے ڈسٹک کے اندر ڈیویجن کے اندر کونسی نمبر آف پوسٹ ہے تو اس کے اندر آپ دیکھیں سینئر ٹیچر کیمسٹری بائیو میت فیزکس کی یہ کی پی کے کا میں آپ کو لوگوں کو بتا رہا ہوں تو اس کی کیمسٹری کے اندر جو ہے ہریپور کے اندر ہے اس کے علاوہ جو میت کی ہے وہ بھی ہریپور کے اندر ہے فیزکس کی اٹک کے اندر ہے اور اس کے علاوہ بھی کافی زیادہ جوبز ہیں یہ یہ آپ لوگوں کے سکرین پر شور آ رہا ہوگا باری باری سب پروینسز کی آپ لوگوں سے شیئر کر دیتا ہوں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ کافی زیادہ جو ہیں اس کے اندر ہیں مانسیرہ کے اندر بھی ہیں یہ ہریپور کے اندر بھی ہیں یہ موسٹلی جو ہیں کے پی کے کے سب ڈسٹک کے اندر کوئی نہ کوئی اس کی جو ہے نمبر آف ایکنسی ویکنٹ ہے اسی طرح سے یہ بلوچستان کا جو ایریا ہے یہ بھی آپ لوگوں سے شیئر کر دیتا ہوں اس کے اندر بھی بائیو کیمسٹری میت کی جو ہیں وہ انگلیش اردو اور ساری چیزیں ہیں بدین کے اندر یہ ہے لڑکانہ کے اندر ہے اور اس کے علاوہ یہ کراچی زون ہے اور انکلوٹنگ بلوچستان ایریا ہے اس کے اندر ہندر آباد ہے اور اس کے علاوہ بھی جو یہ آپ دیکھ رہے ہیں لیب اسسٹنٹ ہے کیمپیوٹر لیب اسسٹنٹ تو ساری جو ہیں اس کے علاوہ جو نیکسٹ ہے وہ تو یہ جو پنجاب کا ایریا ہے لاہور کا ایریا ہے وہ بھی میں آپ لوگوں سے شیئر کر دیتا ہوں بائیو کی جو ہیں وہ کسور کا جو فوجی فانڈیشن سکول ہے وہاں ہے اس کے علاوہ کیمسٹری کی بھی ہے برکی کے اندر اور اس کے علاوہ ڈونگا بونگا اور جیلم ہے اور اس کے علاوہ جو ہیں میت کی فیصلہ باد گجرات کے اندر ہیں جی فیزکس کی ہیں سینئر کی سینئر ٹیچر کی جو ہیں اوکارا ویہاڑی اور جیلم کے اندر ہیں اس کے علاوہ کمپیوٹر کی کسور اور پسرور کے اندر ہیں اور اردو کی جو ہیں چیچہ وطنی کے اندر ہے پارک سٹڈی کی بھلوال کسور خشاب میں ہے لاہور میں ہے اور اس کے علاوہ جی لیب اسسٹنٹ کی بھی ہیں اس کے اندر لاہور کے اندر جو ہیں سحاوہ کے اندر ہیں اور بھلوال کے اندر سائنس کی ہیں تو یہ آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں کہ کافی زیادہ یہ اندریس کی ویب سائٹ کی اوپر بھی یہ چیزیں شو ہو رہی ہیں تو اب میں نے آپ لوگوں سے اس سکول کا سٹرکچر شیئر کر رہا ہے ان سکول کا سٹرکچر اس طرح سے ہوتا ہے کہ جیسے سیلری پیکج کا ان لوگوں نے بتا دیا ہے کہ یہ فلا فلا ان کا سیلری پیکج ہوگا اب اس کے اندر یہ ہوتا ہے کہ جس طرح گورنمنٹ ایمپلائز ہوتے ہیں تو ان کو جو انکریمنٹ ملتا ہے جون کے اندر تو ان لوگوں کو بھی جو بجٹ آتا ہے حکومت کی طرف سے کیونکہ یہ ایک فانڈیشن ہے اور یہ فنڈنگ کے اوپر جو ہے ان کا جو بجٹ وغیرہ ہوتا ہے اس کے اندر بھی انکریمنٹ وغیرہ شامل ہوتا ہے ان کے جو پیکجز ہوتے ہیں سیلری پیکجز بہت اچھی ہوتے ہیں ان کے اندر جو انکریمنٹ ہے وہ بھی جو ان کا سالانہ انکریمنٹ ہے وہ بھی اچھا انکریمنٹ لگتا ہے اس کے اندر جس طرح بھی گورنمنٹ امپلائیز کے ساتھ لگا ہے سیم انکریمنٹ کا نہیں ہوتا کہ جس طرح سے گورنمنٹ امپلائیز کا ہوتا ہے مطلب ابھی ٹین پرسنٹ یا تھرٹی فائی پرسنٹ لیکن ان کا جو انکریمنٹ ہوتا ہے وہ اچھا ہوتا ہے ان کے سکولز کا سٹرکچر بھی بہت اچھا ہوتا ہے اور ان کا جو پیکجز ہوتا ہے وہ بھی جلدی انکریز ہوتا ہے مطلب ابھی شاید آپ کو یہ تھوڑا لگ رہا ہو لیکن یہ ٹائم کے ساتھ جلدی انکریز ہوتا ہے باقی یہ جوب پرمنٹ نہیں ہوتی کیونکہ یہ فاؤنڈیشن ہے یہ کونٹریکٹ بیس پہ چلتی ہیں ان کے کونٹریکٹ ہوتے ہیں یہ ایکسٹینڈ ہوتے رہتے ہیں لیکن اس طرح سے دوسری چیز ہے کہ جوب سے نگالے جانے والی جو چیز ہوتی ہے تو وہ اس کے اندر نہیں ہوتی کونٹریکٹ اس کا ہوتا ہے ایکسٹینڈ ہوتا ہے بہت اچھی جوب ہے لیکن یہ پرمنٹ نہیں ہے یعنی ان کی پینشن وغیرہ جو دوسری تیسری چیزیں ہیں وہ نہیں ہوتی اور دوسرا اس کے علاوہ یہ پنجاب کے جیسے میں نے بتایا اور پورے پاکستان کے تقریباً سب ازلا کے اندر یہ سکولز بھی ہیں اور ان سے لیٹرڈ یہ ہیں مطلب ایک ایک دو دو سیٹس بھی ہے تو آپ لوگ اس پہ لازمی اپلائی کریں یہ بہت اچھی اپورچونٹی ہے ان کا سسٹم جو سٹرکچر ہوتا ہے بہت اچھا ہوتا ہے تو آپ لوگ اس پہ لازمی اپلائی کرنا چاہیے سلیمس کے حوالے سے یہ ہے کہ جس طرح آپ کی پوسٹ ہے مثال کے طور پر میت کی ہے یا کمپیوٹر کی یا انگریش کی جو بھی آپ کی پوسٹ ہے تو آپ اس کی تیاری اچھے ذریقے سے کریں ان کے جو ٹیسٹ ہوتے ہیں موسلی ففٹی پرسنٹ بیس پہ ہوتے ہیں مطلب ففٹی پرسنٹ آپ کا جو ہے اس کے اندر سبجیکٹ میں سے لازمی پوچھا جاتا ہے باقی ففٹی سے سم ٹائم پرسنٹیج زیادہ بھی ہوتی ہے لیکن یہ ہے کہ آپ کو اپنی سبجیکٹ پہ گریپ ہونی چاہیے اس کی وجہ یہ ہے کہ انٹرویو کے اندر آپ سے موسلی جو سوالات کیے جاتے ہیں وہ آپ کے سبجیکٹ سے ریلیٹڈ کیے جاتے ہیں اور آپ کے جو انٹرویو ایکسپیرینس ہوتا ہے اس سے ریلیٹڈ کیے جاتے ہیں تو آپ کو سب سے پہلے اپنے سبجیکٹ پہ گریپ ہونی چاہیے اس کے علاوہ پھر جو دوسری چیزیں ہیں جنرل نالج گرنٹ افیرز اور پاک سٹیڈیز وغیرہ ہے جو دوسری چیزیں ہوتی ہیں ساتھ ساتھ تو وہ بھی آپ لوگ اس کے لیے ساتھ ساتھ پریپیئر کریں اب بات کرتے ہیں سپیشلائز ہیلتھ کیر جابز کے حوالے سے تو آپ لوگوں کو آئیڈیا ہے کہ سپیشلائز ہیلتھ کیر جابز جو آئی تھیں ہسپیٹلز کے اندر وہ ان کے جو انٹرویوز تھے آلموس سارے کی جو انٹرویوز تھے وہ ہو چکے ہیں جس کے اندر ایڈمن اسسٹنٹ ایڈمن فریکیرمنٹ افیسر آلموس سارے ہو چکے ہیں تو اب اس کے بعد ان کے جو فائنل ریزلٹ ہے اس کی انونسمنٹ ہونی ہے تو وہ بھی میں آپ لوگوں سے شیئر کرتا ہوں اس کے علاوہ ایک اور اس کے اندر ایک اور اچھی خبر بھی ہے اس کے لیے کہ ان کا جو سیللی پیکج ہے وہ بھی میں آپ لوگوں سے شیئر کرتا ہوں کہ ان کا سیللی پیکج بھی ریوائز ہو گیا ہے اور دوسری جو چیز ہے کہ ان کا ریزلٹ کے حوالے سے ہے تو ریزلٹ ان کا ایکسپیکٹڈ نیکس منت کے سٹارٹ میں ان کا جو ریزائلٹ ایکسپیکٹڈ ہے اور دوسری بات ہے کہ جس طرح پرائمری سیکنڈری ہیلتھ کیا ڈپارٹمنٹ میں جابز آئی تھی دو مہین ایک پہلے تقریبا تو اس میں بھی کافی لوگوں نے اپلائی کیا تھا اس کے اندر بھی پوسٹ سیم تھی ایڈمن اسیسٹنٹ ایڈمن لیکن وہ ٹی ایسیو اور ڈی ایسیو لیول پہ آئی تھی تو یہ آپ دیکھ بھی سکتے ہیں کہ اس کے اندر بھی جو تھے کافی زیادہ اپوائنٹمنٹ ہوئی تھی آہ نائنٹی آفر لیٹر جو ہوئے تھے وہ ایسیوڈ ہوئے تھے سکسٹی فور نے جوائنٹ کیا تھا تو پہلے ٹو ففٹی فور تھے پھر ٹری وان ایٹ ہو گئے تو اب اس کے اندر یہ تھا کہ ان کا جو سیلی پیکج تھا ان کو وہ سیلی پیکج جو تھا وہ ان کو کم ملا ہے مطلب اس کے اندر یہ تھا کہ اسیسٹنٹ ایڈمن کو ففٹی ملا ہے اور اس کے علاوہ جو آہ فائنانس کی ایڈمن کی سیلیٹڈ پوسٹ تھی ان کا جو پیکج چل رہا ہے وہ سیونٹی فائیو چل رہا ہے اور اس کے اندر جو اور اس کے اندر جو سب سے بڑا نقصان ہوا تھا وہ یہ ہوا تھا کہ یہ نمبر آف پوسٹ جو تھی کافی خالی رہ گئی تھی مطلب ابھی بھی کافی ہسپیٹلز کے اندر وہ جوبز خالی ہیں اور میں نے پہلے بھی بتایا کہ ان کا جو ایڈ ہے وہ بھی متوقع ہے جلد متوقع ہے کہ وہ بھی دوبارہ سے آئے گا جن جن پوسٹ جو جو پوسٹ خالی رہ گئی ہیں تو اب پوسٹ کی سیلری کے حوالے سے جو شور ہے آپ لوگوں کی سکرین کی اوپر یہ دیکھیں تو اس کے اندر جو تھا آلائیڈ ہسپیٹل فیصلہ بات کے اندر جو ایڈمن آفیسر اور ایچ آر کی اور آئی ٹی کی جو پوسٹ تھی وہ نمبر آف جو تھی پوسٹ تھی وہ ون تھی ان کا جو پروجیکٹ پیسکیل ان کو ملا ہے وہ سکس ملا ہے اور ان کی جو سیلری ہوگی پرمن سیلری وہ ون لاکھ فائیو تھاؤزنڈ ہوگی مطلب ایک لاکھ پانچ ہزار پہ ان کی سیلری ہوگی اور اس کے علاوہ جو دوسرے ہیں مطلب ان سب کیٹر کے ایک لاکھ پانچ ہزار ہوگی جو ایڈمن سوری اسیسٹر ایڈمن آفیسر ہے ان کا جو ہے پی پیس ملا ہے وہ فائی ملا ہے ان کی جو سیلری ہے وہ سیمنٹی تھاؤزنڈ ہوگی اور اس کے علاوہ یہ سب ہسپیٹلز کی ساتھ لسٹ بھی دی ہوئی ہے کہ ڈی ایچ کیو ہسپیٹل ہے اس کے اندر مینشن ہے اور اس کے اندر جو تیسرا کا انڈر ہے ڈیٹا انٹری اپریٹر کا تو ڈیٹا انٹری اپریٹر کی جو پی ہے وہ فورٹی فور آہ تھاؤزنڈ ہوگی اس کے اندر ان کو جو پروجیکٹ پیس کیل ملا ہے وہ تھری ملا ہے تو یہ جو میٹنگ ہونی تھی اس میں یہ ایجنڈا جو تھا پیش کیا گیا تھا اور نائنٹی پرسنٹ چانس ہے کہ یہ ایجنڈا پروو ہو گیا ہوا ہے تو ان کا جو سٹرکچر ہے ویسے بھی پریمری سیگنٹری ہیلتھ سے ان کا جو ہے تھوڑا سٹرکچر الگ ہے سپیشلائز ہیلتھ کیا گا تو ان کا یہ ہے کہ یہ پیکج ریوائز ہوگا اور ان کو سٹارٹ سے ہی یہ پیکج ملے گا اور دوسری جو اس کے اندر تھی میں نے آپ لوگ کو بتایا کہ ڈی ایس کیو ٹی ایس کیو جو آپس کا جو سب سے بڑا ڈراؤ بیک تھا وہ یہ تھا کہ نمبر آف پوسٹ خالی رہ گئی تھی تو اب اس کے اندر جتنی بھی پوسٹ کے انٹریوز ہو چکے ہیں اس کے اندر نمبر آف کینڈیڈیٹس ہی کم ہیں مطلب اگر بیس پوسٹ تھی کسی بھی ہسپٹل کے اندر یا مطلب آپ کہہ لیں کہ کسی کیڈر کے اندر بیس پوسٹ نہیں کوئی ایڈمن آفیسر سے لیٹڈ بیس پوسٹ نہیں تو اس پر جو انٹریوز ہوئے ہیں وہ پندرہ یا سولہ یہ اس طرح سے ہوئے ہیں مطلب کچھ ایسی پوسٹ ہیں جن پر انٹریوز زیادہ بھی ہوئے ہیں لیکن موسٹلی جو پوسٹ تھی جو ہسپٹل سے لیٹڈ جو ان کا تھا اس پر انٹریوز کافی کم ہوئے ہیں تو یہ چانسز زیادہ ہیں کہ جن جن انٹریو دیا ہے ان کے سیلیکشن ہو جائے گی لیکن اب یہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ انٹریوز کتنا اچھا ہوا ہے کیونکہ اگر انٹریوز ان کا مطلب اتنا اچھا نہیں ہوا انٹریوز فیل ہو جاتا ہے تو اس میں پھر یہ ہوگا کہ ان کی سیلیکشن نہیں ہوگی لیکن میں نے جس طرح سے پہلے بتایا کہ ڈی ایچ کیو ٹی ایچ کیو میں تو کافی زیادہ جو کینڈیڈیٹس سے ان کا میریڈ بھی اچھا تھا ان کے نمبر بھی اچھے تھے لیکن ان کا انٹریو بھی اچھا ہوا تھا لیکن پھر بھی ان کی سیلیکشن نہیں ہوئی تھی تو اس کے اندر انہوں نے ہسپٹل بھی میرے خیال سے پانچ پانچ کا جو آپشن دیا تھا کہ آپ نے سیلیکٹ کرنے ہے تو اس کے اندر کافی زیادہ چانس ہے کہ جس جس نے انٹریو دیا ہے تو اس کی سیلیکشن کے زیادہ چانسز ہیں چانسز ہیں میں کنفارم بات نہیں کر رہا لیکن چانسز کافی زیادہ ہیں کہ ان کی سیلیکشن جو ہے اس کے اندر ہو جائیں گی تو اگر یہ آپ کے ہوم ٹاؤن میں ہے یہ ہوم ٹاؤن سے جو قریب ہے ہسپیٹل تو آپ کے سیلی پیکنج بھی بہت اچھا ہے ان کا سسٹم سٹرکچر بھی بہت اچھا ہے تو اس حوالے سے ابھی یہ ہے کین کا ریزلٹ بھی نیکس ویک میں سوری نیکس منت میں ایکسپیکٹڈ ہے اور اس حوالے سے اگر کوئی مزید بھی اپڈیٹ آئے گی تو انشاءاللہ میں آپ لوگوں سے وہ شیئر کرتا رہوں گا تو یہ ہماری آج کی ویڈیو تھی امید ہے آپ کو پسند آئی ہوگی آپ کو کوئی سوال ہے تو آپ مزید کمنٹ کر کے پوچھ سکتے ہیں ویڈیو اچھی لگی ہے تو اس کو لائک کیجئے گا چینل کو سبسکرائب کیجئے گا تینکیو اللہ حافظ